بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی روح حاصل کر رہی ہے ذکرِ حسین روح کی عزا ہے کیا فرمارے میرے مولا رزا جب تمہارے حالات تم پر سخت ہونے لگیں اور تمہارا دل بھرنے لگے اور رونے کو دل کریں فلیب کے روح حسین تو تم حسین پر رونا تمہاری روح کو سکون مل جائے گا مولانا دل بڑا بھر رہا ہے بھاری بھاری ہو رہا ہے بوجل ہو رہا ہے طبیت بڑی بوجل ہے کیا کریں واحد علیہ کہیں تلاش کرو مجلس ہو رہی ہے جہاں مجلس ہو رہی ہو وہاں جا کے دو آنسو حسین پر گرہ بہا کے آؤ تمہاری روح کو غزہ نسی ہو جائے گی روح کی غزہ کیا اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جو قلوب کو دلوں کو اتمنان عطا کرے یہ ذکر الہی ہے جو ہماری روح کی غزہ ہے عزیزان اگرامی یہ روح مردہ ہو جاتی ہے جیسے بدن مردہ ہو جاتا ہے بدن اگر مردہ ہو جائے تو اسے قبر کے حوالے کیا جاتا ہے زیادہ دیر نہیں رکھتے اس لیے کہ اس میں سے تافون اس میں سے بدبو آنا شروع جاتی ہے اور جب روح مردہ ہو جائے تو وہ بھی اس قابل نہیں ہوتی کہ زندہ روحوں میں وہ رہے اسے بھی قبر کے حوالے کیا جاتا ہے اور اس کی قبر بھی ایسی ہی روحانی قبر ہے جو ذکر الہی سے غافل ہو جائے اور اتنا غافل ہو جائے اللہ کے ذکر سے کہ نہ صرف ذکر الہی اسے آتا ہو بلکہ ذاکرین اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کا وہ دشمن ہو جائے وہ مرتد اور مرتد بھی مرتد ہر بھی کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والوں سے لڑنا چاہتا ہو وہ جو مرتد ہے کہ جو ہمارے ماحول میں رہتا ہے اور ہمارے ذکر سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہمارے ذکر الہی سے اسے کوئی تنگی نہیں ہوتی وہ مرتد تو ہو سکتا ہے خود ذکر نہ کرنے یا ذکر کی مخالفت کرنے کی وجہ سے مگر وہ ملی کہلائے گا اس لیے کہ اس نے ذکر کرنے والوں سے دشمنی نہیں کی ہے لہذا اسلام کہتا ہے اسے جینے دو یہ مرتد ضرور ہو گیا ہے مگر اسے مارو نہیں لیکن جو شخص خود بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا ذکر کا دشمن بھی ہے اور ذاکرین الہی کا دشمن بھی ہے انہیں بھی ختم کرنا چاہتا ہے تو یہ مرتد مرتد ملی نہیں ہے بلکہ یہ مرتد مرتد حربی ہے اور جو مرتد حربی ہے اس کا گلہ کاٹنا واجب ہے اب سمجھ میں آیا کہ سلمان رشدی واجب و القتل کیوں آئے سلمان پڑھیں گے محمد و آرے محمد اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ